بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے اس علم کے ذریعے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو ٹیلی پیتھی کا ایک بہت آسان اور ایک بہت زبدست طریقہ بتاؤں گا اس کو استعمال کر کے خود اپنی زندگی میں آپ بہت سی تبدیلیاں لاسکیں گے انشاءاللہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ٹیلی پیتھی یہ واقعی حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ایکسر نوٹ کیا ہوگا تقریبا ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض وقت ہم اپنے خیلوں میں کھوئے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس شخص کی کال یا میسیج آ جاتا ہے ہمیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص ذہن کی فریکنسی میں جب کسی کو سوچتے ہیں تو ہماری سوچ وہاں پہنچ جاتی ہے اس شخص کو ہماری یاد آتی ہے اور وہ ہمیں کال یا میسیج کر لیتا ہے یہ انسان ہر شخص یہ ایکسپیرینس کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ سوچ ایک ذہن سے دوسرے سوچ میں بغیر کسی ظاہری میڈیم کے پہنچائی جا سکتی ہے ایک اور بات آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ بعض وقت ہم اپنے ریالیٹیز فیملی میمبرز فرینڈز کولیگز کسی سے کوئی بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ بات کرنی اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک دم وہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی بلکل یہی بات آپ سے کہنے لگا تھا یا بعض وقت ہم بات کہنے لگے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا کہہ دیتا ہے اب اس کیس میں ہوتا کیا ہے کسی ایک شخص کی سوچ دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہوئی بعد اس شخص نے پہلے کی جس نے حمد کی جس نے پریکٹیکل سٹیپ لیا اب کس نے کس کو ٹرانسفر کی ہے یہ تو اس طرح ایڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یعنی کسی ایک نے ٹرانسفر کی ہے دوسرے نے ریشیف کیا اور دونوں سے پھر کسی ایک نے بات چیت کر لیا تو یہ زندہ مثالیں ہیں کہ ہمارے ٹیلیپیتی اگزیسٹ کرتی ہے اس دنیا میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو پھر ایک علم کی شکل کیسے دی جائے اس کو استعمال کیسے کیا جائے اس میں مہارت کیسے استعمال کی جائے دنیا میں جو ٹیلیپیتی کا علم رائز ہے جس کو اصل معنوں میں ٹیلیپیتی کہا جاتا ہے یہ ہم سنتے ہیں یہ جس کے بارے میں ہم نے قصے اور واقعات سنے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرسکون ذہنی کیفیت حاصل کرنے کی مشک کی جاتی ہے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو ریلیکس کیا جاتا ہے ایک خاص کیفیت حاصل کی جاتی ہے اپنی سوچ کو ٹرانسمنٹ کرنے کی ریہرسل پریکٹس کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ سیلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنی سوچ پہنچانی ہے یا اس کی سوچ ہم نے پڑھنی ہے اور پھر میسج بھیجنے یا ریسیو کرنے یا ریڈ کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے یہ بہت لمبی لمبی مشکیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں اس ٹیلی پیتھی کے علم کو سیکھنے میں سال لگتے ہیں پھر انسان مہارت حاصل کر سکتا ہے اور اس کا استعمال کیا کرے گا اس کے علاوہ یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا استعمال کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو ایک بہت آسان طریقہ بتاؤں گا ٹیلی پیتھی کا جس کے ذریعے ہم اپنے معاملات صدار سکتے ہیں اپنے ریلیشن اپروو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں میں نے اس کو روحانی ٹیلی پیتھی کا نام اس لیے دیا ہے کہ اس سے کوئی نیگٹیف کام نہیں کیا جا سکتا کوئی منفی کام نہیں کیا جا سکتا صرف مصبت کام کیا جا سکتے ہیں اس لیے یہ روحانی ٹیلی پیتھی ہے روحانی ٹیلی پیتھی کا theme کیا ہے کہ ہم اپنے لا شعور کو یا سب کانشیس مائنڈ کو یہ ٹاسک کرتے ہیں اس کی مدد لیتے ہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بہت زیادہ طاقت ہے بہت زیادہ پاور ہے پشلی کئی ویڈیوز میں اس میں ہم بات کر چکے ہیں ہم اپنے لا شعور کی مدد لیتے ہیں ہم اس کو ٹاسک کرتے ہیں کہ فلان شخص کے ساتھ جو ہمارا ٹارگٹ شخص ہے جو سبجیکٹ ریجز کے ساتھ ہم کمیلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا لا شعور کا رابطہ قائم کرو ہمارا لا شعور یہ رابطہ قائم کر کے ہمیں بتاتا ہے اور ہم ایک قدرتی ٹائم جو ہوتا ہے دن کے وقت کا جس میں الفہ سیٹ آلیڈی حاصل ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک طرح کا مراقبہ یہ میڈیٹیٹ کر کے اپنا میسیج اس کو کنوے کر دیتے ہیں دوسرے شخص کو یہ اس کی سمپل ورڈز میں تھیم ہے اب یہی چیز میں آگئے آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سونے لگیں سونے سے پہلے بالکل جب آپ سارے کام کر چکے ہیں سونے سے پہلے آپ اپنے لاشور کو ٹاسک کرتے ہیں کہ جب آپ کا فلان شک سے رابطہ ہو جائے تو آپ کا لاشور آپ کو جگہ دے آپ کو ہوش میں لے آپ کی آنگ کھول جائے اور جب آپ کی آنگ کھول جاتی ہے رابطہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور پھر آپ ایک طریقے سے مراقبہ کر کے اپنا پیغام اس کے ذہن تک پہنچاتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کونشنس مائنڈ ہمارا لاشور ایسا کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ییس اس کی بھی مثال ہے کہ ہم بعض اوقات ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو ہدایات دے کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح اتنے بجھوٹنا ہے لیٹس سے ہم نے صبح چار بجھوٹنا ہے اور بغیر علام کے ہم ایکزیکٹلی ہنڈر پرسنٹ اس ٹائم پہ ہمارا ذہن یا ہمارا لاشور ہمیں جگہ دیتا ہے کیونکہ ہمارا لاشور میں یہ طاقت ہے ہمارا لاشور یونیورسل ہے یونیورسلی کنیکٹڈ ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کی طرح سارا علم موجود ہے اس کے اندر بہت سی طاقتیں ہیں بہت سی پاورز ہیں اور وہ ہمارے کہنے پہ بہت سے ہمارے کام کر سکتا ہے یہاں ہم اس کو صرف ٹیلی پیتھی کے لیے یوز کر دیں تفصیلی طریقہ اس کا یہ ہے جب آپ سونے لگیں اپنے سارے کام ختم کر دیں آپ نے مومائل اپنا سائلنٹ کر لیا لائٹس آف کر دیا سونے لگیں اب اب آپ فون سائٹ پر رکھ دیں اپنے جسم کو ریلیکس کریں اپنے آساب کو ریلیکس کریں اپنے ذہن کو ریلیکس کریں آنکھیں ہلکی سی آرام کے ساتھ بند کریں اپنے ذہن کو سوچوں سے خالی کریں تھوڑی ارکوش نہ سوچیں ریلیکس کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے دس سے پندرہ دفعہ آپ نے سوچ کے اندر دھیمی سوچ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو یہ مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی میرے مائنڈ کا فلان شخص کے مائنڈ سے رابطہ ہوگا میری فوراں آنکھ کھل جائے گی اور مجھے یاد رہے گا کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے اب آپ کا سب کانشیس مائنڈ خود بو خود الفہ سٹریٹ میں جب وہ دوسرا شخص ہوگا تو آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن بنا دے گا اور کنیکشن بنانے کے بعد آپ کی فوراں آنکھ کھل جائے گی اور اس کے بعد اگلا سٹیپ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں یہ فکرہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو یہ کہنا دھرانا اور مجھے یاد رہے گا کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو آنکھ تو کھل جائے گی لیکن یاد نہیں رہے گا کہ کیوں آنکھ کھلی ہے آپ نے کیا کرنا تھا تو یہ فکرہ بہت ضروری ہے اچھا یہ دیکھیں ہم چونکہ اپنے لا شور یہ دس سے پندرہ دفعہ ہم نے کیوں کہنا ہے تاکہ بات ہمارے لا شور کے اندر پہنچ جائے ہم اپنا جسم مائنڈ ریلیکس کر رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دس سے پندرہ دفعہ ہم دھرا کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس طریقے سے جو بات دھرا ہی جائے اپنے آپ سے کہی جائے ہمارے لا شور میں چلی جاتی ہے اور ہمارے لا شور اس کو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں جیسے ہی میرے مائنڈ کا فلان شخص کے مائنڈ سے الفاظیٹ میں رابطہ ہوگا میری فوراں آنکھ کھل جائے گی اور مجھے یاد رہے گا کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے یہ آپ دس سے پندرہ دفعہ اپنے آپ کو کہنا ہے تو جو اپنے آپ کو مخاطب کرنے پر رکھنی ہے جیسے ہم کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے اس سے بات کرتے ہیں توجہ سے جیسے اس وقت میں آپ سے بات کروں اسی طرح اسی توجہ سے اسی یقین کے ساتھ اپنے آپ سے اپنے بات کرنی ہے یا اپنے لا شعور سے بات کرنی ہے سوچ کے اندر دھیمی سوچ کے اندر ریلیکس ہو کے آہستہ آہستہ نیند کی طرف جاتے جائیں اور اپنے آپ کو اس طرح مخاطب کر کے کہیں دس سے پندرہ دفعہ دھرانے کا مقصد یہ ہے کہ بعد لا شعور میں آپ کے پہنچ جائے اچھا جب یہ آپ کہہ دیں گے تو آپ کا جب کریکشن سٹیبلش ہوگا آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی آنکھ کھل جائے رات کو اور آپ کو یاد آ جائے یاد رہے کہ میں نے اس کام کے لیے ٹارگٹ کیا تھا میری اس کام کے لیے آنکھ کھلی ہے تو آپ نے تھوڑا سا سیدھے ہو کر بیٹھ جانے آرام دی حال ٹیک لگا لینا ہے تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھ جانے تاکہ آپ دوبارہ نہ سو جائیں تھوڑا سا سیدھے ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا ہے آنکھیں مان کرنی ہے اور تصور میں اس شخص کو اپنے سامنے دیکھنا ہے جس سے آپ کا کونیکشن استیبلش ہوا ہے آپ بس صرف یہ انٹینڈ کریں ذہن ریلیکس کے ساتھ کہ میرا کونیکشن استیبلش ہوا ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ خود بخود ہی کسی سماں میں کسی پکچر میں کسی سین میں اپنے آپ کو اس کے سامنے دیکھیں گے وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے آپ کا آفیس بھی ہو سکتا ہے اس شخص خود اس کو اپنے سامنے دیکھ لیں یعنی کہ خود یہ تصور کر لیں کہ آپ کے سامنے موجود ہے connection already established up this is sure آپ اس کو اپنے سامنے خود سے تصور کر لیں اور اس سے ملاقات کریں جیسے ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں اسلام دعا کریں مسکرہ کے بات کریں اور انہیں کہیں کہ جی میں نے آپ سے ایک زوری بات کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ نے بات کرنی ہے جو بھی آپ نے اپنی ڈیل کرنی ہے proposal دینا ہے request کرنی ہے بہترین طریقے سے بہترین انداز گفتگو کے ساتھ سوچ میں اس سے یہ باتیں آپ کرنا شروع کرنے اور ایسے ہی بات کرنی ہے جیسے ہم کسی کو اپنا موقف سمجھانا چاہتے ہیں جیسے جس دلائل کے ساتھ جس طریقے سے تمہید مہن کے proper طریقے سے اس کے فائدے گنوا کے اس کی افادیت بتا کے اس کے نکسرات کو ہٹا کے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ اس لیے ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام کریں اس طریقے سے آپ نے ان کے سوچ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور ان کو ان کے چہرے کی طرف آنکھوں میں دیکھ کے گفتگو کریں جیسے کسی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جب اس طریقے سے آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ شخص آپ کو سن رہا ہے وہ آپ کو ریسپانڈ کر رہا ہے یا ہاں یا نہ کے اشارے میں یا اپنے آنکھوں کے جسس سے یا چہرے کی رنگ رونک سے مسکرہت سے آپ کی بات سن رہا ہے وہ آپ کو ریسپانڈ کرے گا بقاعدہ وقفہ دے کے جیسے کسی سے بات کرتے ہیں اس طرح بات کرنی ہے جس طرح ہم کتاب پڑھتے ہیں اس طرح نہیں کرنا مخاطب کر کے اس سے گفتگو کرنی ہے اسے اپنی بات پر قائل کرنے ہے اس کے فائدے بتانے ہیں سوال جواب کرنے ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ آپ اگری کر رہے ہیں کوئی شک اس طرح کی بات چیت سوال جواب کر سکتے ہیں وہ شک سے آپ کو ہاں یا نا میں سارہ ہلاکی ہے کسی طریقے سے آپ کو جواب دے گا کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں اگری کر رہے ہیں اسی طرح پوری بات آپ نے ختم کرنی ہے اپنا معاملہ سمجھانا ہے یقین اور خوشی کے ساتھ محفل آپ نے برخواست کرنی ہے خداحافظ ہو کے زبردست ہماری یہ ڈیل کنفرم ہو گیا ہے ہم ایسا ہی کریں گے اور اس کے بعد خداحافظ کرتے ہوئے آخر میں آپ کو ایک یاد دہا نہیں کرا دینی ہے کہ ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے کوئی نشانی بتا دینی ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہایا کہ ہم یہ وزنس مل کے کرتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح یا یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح ہوگا تو آپ اس کو نشانی اس طرح بتائیں گے اپنا پوری گفتگو کرنے کے بعد اینڈ پر نشانی اس طرح بتائیں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل کے دن فلان دن میں آپ کو کال کروں گا میں آپ کو ای میل کروں گا میں آپ کو پروپوزل بھیجوں گا اور میں آپ سے یہ بات کروں گا اور جیسے ہی یہ بات میں آپ سے کروں گا یہ پروپوزل آپ پر سامنے آئے گا آپ کو ایک دم یاد آجے گا کہ میری آپ کی روحانی گفتگو already ہوئی ہوئی اور آپ اس چیز کو positive لی لیں گے اور اس طریقے سے آپ یقین دہانی کے ساتھ خداحافظ کر کے shake and کریں مسکرائیں اور محفل اپنی برخواست کر دیں اب یہ آپ نے محفل برخواست کر دی اور یہ آپ پر کام complete ہو گیا روحانی ٹیلی پیتی آپ کی ہو گئی اس کے بعد آپ دوبارہ سو جائے دوبارہ سو سکتے ہیں آپ پر کام ایک دن کا ہو گیا اب اس کی scheme کیا ہونی چاہیے ٹیلی پیتی کی آپ ایک رات میں ایک دفعہ بھی یہ کر سکتے ہیں یا ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ دوبارہ سوتے ہو اپنے آپ کو ہدایات دے سکتے ہیں کہ جب دوبارہ کانٹیکٹ ہو تو میری پھر آنگ کھل جائے یعنی ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی آپ کی ہو گئی ٹیلی پیتی کر سکتے ہیں یا ایک رات میں آپ ایک ہی دفعہ کریں کم از کم آپ تین سے پانچ اٹمٹس کریں اور پھر ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں ویسے پریکٹیکلی ریزلٹ جو دیکھا گیا ہے وہ ایک کمیونکیشن کے بعد بھی ایک ٹیلی پیتی کمیونکیشن کے بعد بھی ریزلٹ آ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کیا ہے بات کیا ہے معاملہ کیا ہے تین سے پانچ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایک فگر ہے اس کے اندر اتنی ٹرائز کے بعد نتیجہ انشاءاللہ آ جائے گا آپ جب اس کو کریں گے تو بہت اچھے مصبت نتائج آ جائیں گے اگر بہت بڑا ٹاسک ہے بہت امپورٹن چیز ہے تو آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں روزانہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا گیپ دے دے کے بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ گیپ نہ نیام اچھا اس کے بعد جب کچھ دفعہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ نے اس کے بعد اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ جو آپ نے ٹرگر رکھا تھا کہ میں آپ کو کال کر کے یہ بتاؤں گا ایمیل کروں گا اس طریقے سے یہ پروپوزل آپ کے سامنے آئے گا اس کو میں ٹرگر کہہ رہا ہوں تو وہ آپ نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اس کے بعد اور اس نتیجہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت اچھے اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اس میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے روحانی ٹیلی پیتھی میں سچ بولنا ہے یہ روحانی ٹیلی پیتھی ہے ایک تو دوسرا آپ کے لا شہور کا اس کے لا شہور سے رابطہ ہوا ہے جو اس کا لا شہور ہے آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں چلیں آپ کا تو کانشیس انوال ہے آپ جاگ کے کر رہے ہیں اس شخص کا لا شہور ہے تو اس شخص کا جو لا شہور ہے لا شہور یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ سچ جانتا ہے حقیقت جانتا ہے وہ یونیورسلی کنیکٹڈ ہے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی بات نہیں مانے گا بلکہ آپ نے اگر کام ویسے کرنا تھا اپنی ظاہری زندگی میں تو یہ روحانی ٹیلی پیتھی میں جھوٹ بولنے سے اب کام ویسے بھی خراب ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے سچ اور سیدھی سیدھی بات کرنی ہے کوئی دو نمبری کوئی منافقت کوئی جھپی بات اس میں نہیں ہونی چاہیے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک وہ ون ون پروپوزل ہونا چاہیے اور ٹو وے ہونا چاہیے ون ون پروپوزل کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ آفر کر رہے ہیں اس میں دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اس میں فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا نہیں کسی کی دوسرے کی سے غلط کام آپ اس طریقے سے نہیں کرا سکتے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے روحانی ٹیلی پیتھی میں کہ آئیں مل کے کاروبار کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ پروفٹ میرا ہوگا ٹونٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا ایسا نہیں ہو سکے گا دوسرا اس کے نقصہ آگے میں نے لکھا ہے ٹو وے ہوگا وہ ٹو وے انوالمنٹ ہوگی یعنی کہ مثال کے دور پر آپ کا کوئی دوست عشدار بھائی آپ سے نراز ہے تو آپ اس کو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ کہیں کہ جی آپ مجھ سے راضی ہو جانے میری ساری باتیں موان لیں اور اس کے یہ فائدہ ہوگا دیکھیں یاد رکھیں نرازگی یا احتلافات تب ہوتے ہیں جب دونوں پارٹی میں کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اپنا اپنا احتلاف ہوتا ہے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا فیملی نرازگی کا سین ہے جس کو آپ سیٹل کرنا چاہتے ہیں روحانی ٹیلی پیتھی سے تو آپ نے بھی قدم آگے بڑھانا ہے روحانی ٹیلی پیتھی کرتے ہوئے اور اصل میں بھی ارادہ بھی کرنا ہے آپ نے مثال کے دور پر کسی کی تحفظات ہے نرازگی ہے تو آپ ان سے روحانی ٹیلی پیتھی میں یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ان چیزوں پر اختلاف آتا یہ چیز میں چھوڑتا ہوں میں قدم بڑھاتا ہوں آپ کی طرف فلان چیز جو ہے وہ آپ چھوڑیں اور ہم مل کے ایک بہت اچھا ریلیشن بنا سکتے ہیں اور ہم آگے چل کے کام کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پریکٹیکلی بھی پھر اس طرح کریں اسی طرح آپ نے پھر اس کو ٹرگر بھی سیٹ کرنا ہے کہ میں آپ کو اس طرح اپروچ کروں گا یا کسی کے ذریعے پہ کامے جماؤں گا کہ جی میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سٹیپ آپ لیں یہ چیز آپ گربان کریں اور ہم مل کے آگے چلتے ہیں تو اس طرح ہوگا ٹو وے ہوگا اگر آپ کہیں جی میں تو اپنی پوائنٹ سے ذرا سا بھی نہیں ہلوں گا اور اگلا ساری بات میری مان لے اور مجھ سے راضی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا پھر یہ کہ آپ نے اپنا کیس بہت اچھے کیسے پریزنٹ کرنا ہے روحانی ٹیوی پیتھی میں جس طرح آپ کسی کو ظاہری دنیا میں اپنا کیس لوجک کے ساتھ دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے تمہید باندھ کے اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں اسی طرح آپ نے وہاں بھی گفتگو کرنی ہے ٹھہراؤ کے ساتھ جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ ساری ٹکنیکس آپ نے وہاں اپلائی کرنی ہے آپ نے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا اور دوسرے بندے کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ پوزٹیو ایسپیکٹس کیوں پر فوکس رکھے مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کوئی ایسا پروپوزل کوئی ایسی ڈیل دے رہے ہیں جس کے کچھ پوائنٹس پوزٹیو ہیں کچھ پوائنٹس اس کے نیگٹیو ہیں ہر چیز میں اس طرح ہوتا ہے پوزٹیو نیگٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھپا دینا ہے کہ اس کی کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اس کا سب مصبت چیزیں ہیں آپ کہیں مثال کے پر آپ کی پروپوزل دے رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ دو نیگٹیو پوائنٹس ہیں لیکن اس کے پوزٹیو پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے میں چاہتا ہوں آپ ان کے اوپر فوکس کریں تو وہ چیزیں بیمانی ہو جائیں گی آپ کو یہاں سے اصل فائدہ ہوگا اگر ریل یہ ایسا اس پروپوزل میں ہو تو یعنی کہ سچ بولنے آپ نے آپ چیزیں چھپانی نہیں ہیں نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور پوزٹیو چیزیں پر فوکس کرنے کی نشاندہیہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح وہ آپ کی روحن ٹیلی پیتھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اس طریقے سے روحن ٹیلی پیتھی آپ لوگ کریں گے اور یہ آپ کے لئے موجزے کرامات میریکلز کر سکتا ہے یہ روحن ٹیلی پیتھی کا طریقہ میں نے بہت لوگوں کو سکھایا ہے اور جن لوگوں نے اس کو ٹرائے کیے انہوں نے واقع ہی اس میں اپنی زندگی میں تبیلیاں کی ہیں اپنی زندگی میں میریکلز کی ہیں اور بہت ایسے معاملے سلجھائے ہیں جو ویسے کسی طرح سلجھے ہوئے نظر نہیں آتے تھے تو آپ بھی کریں اور اپنی زندگی آپ اس میں سے امپروف کریں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیلی پیتھی سے کسی سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس طریقے سے تو جواب ہے کہ نہیں ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں سچ ہوگا ٹو بے پروپوزل ہوگا ون ون سیچویشن ہوگی تو یہ ٹیلی پیتھی کامیاب ہوگی آپ اس میں یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے روحانی ٹیلی پیتھی میں کہ بھئی آپ اپنا سارا کاروبار پیسہ جو ہے وہ میرے نام کر کے خود جنگلوں میں چلے جی اور درویش بن جیں ایسا نہیں ہو سکتا یا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی سلطنت کی شہزادی کے ساتھ آپ روحانی ٹیلی پیتھی کریں اور اس سے کہیں کہ جی اپنا گھر بار چھوڑ کے آج ہو میرے ساتھ شادی کر لو ایسا بھی نہیں کسی کے ویلیوز کے خلاف آپ کام نہیں کرا سکتے کوئی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ روحان ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کو شادی پہ تیار نہیں کرا سکتے ہاں اگر کسی کے پاس کوئی دو تین آپشنز ہیں دو کیس آئے ہوئے ہیں اور وہ غور کر رہے ہیں کہ کس پہ فیصلہ کر رہے ہیں دونوں میں سے دونوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ روحان ٹیلی پیتھی کے ذریعے پوزٹیف پوائنٹس اپنے کیس کے ان کو بتا کے اس کو ڈسیجن میکنگ میں آسانی کر سکتے ہیں یاد رکھیں روحانی ٹیلی پیتھی میں آپ کسی کو ڈسیجن میکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے ایسا کام کرنا اور آپ کو آپ اس کو ڈسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں یا ایک نئی چیز ہو تو ون ون پروپوزل کی صورت میں آپ اگلے کو قائل کر سکتے ہیں غلط کام کسی سے نہیں کرا سکتے انجسٹ کام آپ کسی سے نہیں کرا سکتے اس ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے کہ غلط کام کرانے کا ہم اس سے جب اچھے اچھے بہت سے کام ہو سکتے ہیں تو ہم وہ کیوں نہ کریں اس کی جوٹلائزیشن جنرلی کیا کن کن شعبوں میں کن کن باتوں میں ہو سکتی ہے ٹیلی پیتھی کی ہو یہ ہے کہ آپ نے کسی انٹرویو جوب کے لئے انٹرویو دینے جا رہا ہے آپ روحین ٹیلی پیتھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے انٹرویو کرنے آپ کو اس شخص کا نام معلوم ہے دو چار لوگ ہیں سب کے نام معلوم ہے تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح ہدایہ دے سکتے ہیں کہ جب فلان فلان شخص میرا رابطہ قائم ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلان کمپنی کی انٹرویو ٹیم جنرل نے فلان تاریخ کو انٹرویو لینے جب ان سے رابطہ ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے پھر جب رابطہ ہو آپ ان کو اپنی پوسٹیف ایسپیکٹس بتائیں ظاہر ہے جو آپ کی خاص سکلز ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں اس کمپنی کو فائدہ ہوگا تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سب سے لویسٹ ایڈوکیشن ہے لویسٹ کولیفکیشن ہے ایکسپینس نہیں اور آپ اس طریقے سے جاب لے لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا انیس بیس چیزیں جہاں کمپوٹیشن پلس مینس ہو برابر ہو وہاں آپ اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے دو پر اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اول دو آپ نے جو دس سال کا ایکسپینس مانگ گئے میرا وہ نہیں ہے میرا پانچ سال کا بٹ میری سکلز میری بہت اچھی ہیں اور میں پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں میری یہ خوبیاں آپ ان پر غور کریں تو آپ ہی کمپنی کو فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ نے ٹرگر چھوٹنا ہے کہ جی میں اس طریقے ہوں گا میرا یہ اڈریس ہے میں آپ کو اپنا پورا نام یہ بتاؤں گا اور جیسے ہی آپ مجھے دیکھیں گے میرا نام سنیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ ہمارا پہلے روحانی دور پر حبتہ ہو چکا ہے اور آپ مجھے مصبت وہ ریپلائی کریں گے اور اس طریقے سے ہماری بات چیتا آگے چلے گی اس کے علاوہ فیملی فرنڈ ریلیشنسیفز کی اوپر میں نے بات کر لیا ہے ٹو وے ریلیشنشپ ہوگا دونوں قدم آکے بڑھائیں گے تو اس طرح اپنے فیملی ریلیشنس امپروف کیے جا سکتے ہیں وہ لوگ وہ نوجوان جو کاللیج یونیورسٹیز میں محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کے والدین جو ہیں وہ آوٹ آف کاسٹ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اچھے طریقے سے اپنا کیس کیس پریزنٹ کریں تو اپنے والدین کو اگری کرا سکتے ہیں اس چیز کے اوپر اور شرطیں وہی ہیں جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے کیس کو سٹرونگ کرنا ہے اچھے طریقے سے کیس پریزنٹ کرنا ہے ون ون سیچویشن ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور جو والدین کے تحفظات ہوں ظاہرہ آپ نے دور کرنے بھی ہیں اور روحانی ٹیلی پیتھی میں بھی دور کرنے کی نشاندہی یا وضاحت یا ان کی یقین دھانی کرانی ہے آپ نے بزنس ڈیلز کر سکتے ہیں جوائنٹ پروجیکٹس جوائنٹ وینچرز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سیل اینڈ مارکٹنگ کے لیے ہی اس کیا جا سکتا ہے آپ اپنے اچھے پرودکٹس بیچ سکتے ہیں شرط وہی ہے جھوٹ نہیں بولنا چیز اچھی ہے تو بکے گی اگر آپ غلط جھوٹ بولیں گے چیزیں چھپائیں گے اور اپنی چیز دوسروں سے اچھی ثابت کر کے بولنے کوشش کریں تو جھوٹ ہو جائے گا دوسروں کے لوگوں کا لاشوہ اور آپ کو پہچان لے گا اس جھوٹ کو اور آپ کی سیل نہیں ہو سکے گی تو یہ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی یوز ہو سکتا ہے باقی آپ خود سمجھدار ہیں دیکھ سکتے ہیں کہاں کا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے معاملات میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اس کو کیا جا سکتا ہے یوز تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اس ٹیلی پیتھی کو آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو سوال جوب کرنا چاہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک لازٹ چیز کے جب بھی ہم شروع شروع میں کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع شروع میں ہماری آنکھ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی کریں تو ہماری آنکھ کھل جائے سب کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ 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 کھ فورن فرس ڈے سے ہی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دن لگ جاتے ہیں تو اس میں پرشانی کی بات نہیں ہے یہ ہمارا ہمارا لا شور ٹرین ہونے میں جوڑا سا ٹائم لیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ ہماری بات لا شور میں سیدھا پہنچ جائے تو یہ کچھ دن میں آپ ٹیون ہو جاتے ہیں تین چار پانچ دن میں اور اس کے بعد زبدست سلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی پھر بھی کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل رہی تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ رات کو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کہہ رہے پراپر طریقے سے ریلیکس ہو کر نہیں اپنے آپ کو ہدایات دے رہے یا آپ کسی بات پر اپنی زندگی میں کسی مسئلے پر بہت زیادہ پریشان ہیں پریشانی کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ نہ کھلے تو اس کا حل ہے کہ آپ پہلے کیلئے بھی آپ سٹیبل نہیں ہیں ریلیکس نہیں ہیں فٹ نہیں ہے تو ہمارے یوٹیب اس چینل پر بہت سے ایسی ایکسائزز ہیں مائنڈ ایکسائزز ہیں اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے اوپسے نفسیاتی بوجھ اتارنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے سٹیبل کرنے کے لیے آپ ایکسائزز کریں اپنے آپ کو فٹ کریں اور پھر روحن ٹیلی پیتھی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں سلام علیکم و رحمت اللہ